بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پابلک رائٹس اور میں ہوں سید دعوت قاظمی ناظرین پابلک رائٹس میں ہم ہمیشہ پچھلے ہفتے میں رنماہ ہونے والے واقعات میں سے چند اشز کو متخب کرتے ہیں اور ان سے مطلقہ افراد کو لائیو کالز کے ذریعے یا سٹوڈیو میں ولاکر اس کی جو اصل صورتحال ہے اس سے آپ کو اگاہ کرتے ہیں آج ہم بات کریں گے پاکستان کی جو سیاسی صورتحال بدر یا دن با دن تو اس پر بات کریں گے اور اس پر بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ لائیو موجود ہوں گے اسلام آباد سے سید غلامزہ نکوی جو سیاسی سماجی شخصیت ہیں سینئر سیاسدان ہیں اور تجزیہ نگار بھی ہیں آج ان کو ہم نے زیمت دی اپنے سٹوڈیو میں تاکہ ان سے بات کر کے اصل جو صورتحال اس سے اگاہ کریں ان سے بات شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلو کہ آج کیونکہ جو ہمارا پابلک رائٹس ہے اس میں میں آپ کو یہ اطلاع دینا چاہتا ہوں کہ چودہ آگست کو پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ برمنگم میں تمام کمیونٹیز ایک جگہ مل کر جشنیہ ازادی منا رہے ہیں اس کا انتظام جو ہے ہمارے ادائی ٹی وی سی این ای نیوز اور نائنٹی ٹو نیوز نے کیا ہے بلکہ باقی میڈیا بھی ہمارے ساتھ ہی ہے تو ہم نے اس وجہ سے کیا کہ جو پاکستان پاکستان کی عوام ہے یہاں رہتی ہے اوورسس پاکستانی ہے بریٹش پاکستانی ہے ان کے ذریعے باقی جو کمیونٹیز ہیں ان کو یہ میسج دیا جائے کہ ہم پاکستانی اپنے وطن سے محبت رکھتے ہیں چاہیے جہاں بھی چلے جائیں تو وطن سے محبت رکھنے والے دین کے زیادہ قریب ہوتے ہیں تو جن لوگوں کے دلوں میں وطن کی محبت نہیں ہے تو ان سے اور کسی چیز کی بھی امید نہیں رکھی جا سکتی اس کو جاگر کرنے کے لیے ہم نے چودہ آگاست کو یہاں کرسٹر پلازا میں ایک بڑا جشن آرینج کیا ہے جس میں آپ جو سننے والے ہیں اگر آ سکیں تو ساڑھے چھے بجے آ سکتے ہیں تو اس کے لیے اوپن دعوت ہے ساتھ کھانا بھی ملے گا اور اس میں شرط یہ ہے کہ آپ نے پاکستانی فلیک جیسے کپڑے پہن کر شرکت کرنی ہے یہ ایک میسج تھا جو میں ہم نے دیا ہے لیکن اس کے بعد ہم جو پاکستان کی صورتحالی سیاسی اس پر بات کرتے ہیں اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سلامباد سے موجود ہیں ہمارے ساتھ غلام رازہ نکوی صاحب غلام رازہ نکوی صاحب آپ کو ویلکم کہتا ہوں پبلک راشت میں غلام علیکم بہت شکریہ آپ کا غلام رازہ نکوی صاحب کیا سچویشن ہے ابھی تو اٹھارہ کو پرائم نیسٹر صاحب حلف بھی اٹھائیں گے اور بڑا لوگوں کو امیدیں ہیں خصوصا ہمارے جو آورسیس پاکستانی ہیں ان کو کافی امیدیں ہیں کہ پاکستان چینج ہو جائے گا تو آپ کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سمتا ہوں کہ پہلی مرتبہ انتخابات کے بعد پاکستان میں بھی ہم جو محسوس کر رہے ہیں لوگوں کے تفسروں میں گفتگو میں کہ لوگ جو امید کر رہے ہیں کہ شاید انتخابات کے نتیجے میں جو حکومت بنے گی وہ ماضی میں جو یہاں حکومتیں بنتی رہی پس پسلے پندرہ دیس سال سے بہتر حکومت ہوگی تو یہاں لوگوں کی توقعات بھی بالکل اسی طرح ہیں اسی طرح جو ہماری نوجوان نسل یوت ہے اس کی بڑی امیدیں ہوا بستہ ہیں جو بننے گلی حکومت ہے اس کے ساتھ جہاں تک میری اپنی رائے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کس عطا کامجاب ہوتے ہیں کیا وہ اپنے ان واحدوں کی سمجھنا امید کر سکتے ہیں یا نہیں پیتنوں کی ذات کے حوالے سے مجھے بھی یہ امید ہے کہ ایک تو وہ کرپ میں ہی ہیں دوسرا وہ سفارش میں ہی سنتے کسی کی تو یہ ان کے ذات کی خوبیاں ہیں اور تیسری جو ان کے اندر خوبی ہے جس کی مثالیں موجود ہیں کہ وہ عوام کی ضریبوں کی خدمت کا جذبہ بھی رکھتے ہیں یہ تین باتیں تو ان کی شخصیت کے اندر شامل ہیں تو مجھے امید ہے کہ جو حکومت بننے گا رہی ہے وہ ماضی کی حکومتوں سے مختلف ہوگی لیکن اگر آپ یہ توکو کرے کہ کوئی بڑی چینج آ جائے گی کوئی بڑی قدیلی آ جائے گی یا انقلاب آ جائے گا تو میرے خیال میں انقلاب تو نہیں ہے یہ حملات کے ذریعے سے ایک بیتری کی طرف پہ شرف جو ہے اس کے انکانات آپ کی ضرور موجود ہیں یعنی اس کا مقصد یہ ہے کہ جو بڑی امیدیں لگا کر بیٹھیں وہ اتنا زیادہ امیدیں نہ رکھیں سلولی سلولی ہوگا سب کچھ یہ میں پھر کہنا چاہوں گا کہ یہ انقلاب نہیں ہے یہ انتخابات کے ذریعے تبدیلی ہے یہ ووٹ کے ذریعے تبدیلی ہے اور یہ تبدیلی پراسس کے ذریعے مکمل ہوگی کیونکہ مشینری وہی ہے انتظامیہ وہی ہے پاکستان کے جو مسائل ہیں اس وقت بڑے مسائل اس وقت پاکستان کو درپیش ہیں کہ بینوی قوامی طور پر پاکستان کے خلاف جو اس وقت پاکستان کیا ہو رہی ہیں معاشی طور پر جو پچھلے دو ہفتوں سے سورت حالیہ کے ڈالر جس طرح بہت اوپر گیا تو یہ سورت حالیہ محاشی طور پاکستان تو چیلنج کا سامنا ہے دہشت گردی کا سامنا ہے اور بہت سارے مسائل ہیں اس وقت جو دیکھنا یہ ہے کہ عمران خار صاحب اپنے وادو کے مطابق گوڈ گورننس دے سکتے ہیں یا نہیں اگر وہ گوڈ گورننس کی طرف پیش رفت کرتے ہیں وہ اقدامات لیتے ہیں جس سے یہ نظر آئے کہ حکومت شفاف طریقے سے ایک گوڈ گورننس دے گی تو میں سجد کہوں یہ پاکستان کے لیے بہتر ہوگا اس میں جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ ظاہرہ بیوروکریسی وہی پرانی ہے اور اس پرانی بیوروکریسی کو کیا یہ اپنے مطابق چلانے میں کمیاب ہو جائیں گے جہاں تک بہتری کی امیدیں اپنی جگہ پر بلکل موجود ہیں اور اس لیے موجود ہیں کہ یہ اوپر سے ایک شفاف حمل جو ہے وہ نیچے تک جائے گا تو ہمیں اس بات کی امید ہے کہ اگر حکمران شفاف ہوں حکمرانوں کی نیت ٹھیک ہو جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اپنے آپ کو اسی کے مطابق کہا دیتی ہے تو یہ ایک امید پر لکھنی جگہ موجود ہے کہ امران خان صاحب جو حکمران اللہ رہے ہیں وہ پاکستان کی پیٹنی کی طرف جائے گی ٹھیک ہے اچھا یہ جو سٹیٹس کو توڑنے کی بات ہو رہی ہے اور انہوں نے خود فیصلہ بھی کیا ہے کہ وہ پی ایم آس میں نہیں رہیں گے ایک اللہ دا ریسٹوس میں رہیں گے اور اس کا قرآہ جو ہے وہ اپنے پاس سے پی کریں گے تو یہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مناسب علان ہے میں صحیح کہوں کہ اس کے کتنے فائدے یا اثرات مرتب ہوتے ہیں لیکن جب حکمران یہ ہیں کہ ہم ساتھ کی اسیار کرنے کی طرف جا رہے ہیں تو بہرحال اس کا عمل کچھ نیچے بھی ضرور محسوس ہوتا ہے لیکن ماضی میں دیکھنے میں یہ آیا کہ ایک مرتبہ جنرل زیادہ صاحب نے کہا کہ میں سائیکل پہ دفتر جاؤں گا تو اس وقت ان کو جو حالات تھے وہ خود تو سائیکل پہ تھے لیکن ازہو کی تعداد میں ان کے ساتھ جاڑ گئے تھے وہ گلت موجود تھے تو میں سمجھ کہوں کہ کچھ معاملات جو ہیں وہ شاید اس طرح سے ان کی اثرات مرتب نہیں ہوتے لیکن خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے انتظامی اخراجات کو پنٹرول کریں گے ان کی کہنا کا مقصد یہ ہے کہ جو غیر ضروری اخراجات ہیں جو غیر انتظامی طور پر ان کی ضرورت نہیں ہے لیکن ان اخراجات کا ایک بنا ہوا ہے سرسلہ اور وہ کیا رہی ہے تو ان کی کہنا کا مقصد یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنے خطے ہیں اکمران اپنے خطے کم کرے تو اگر اکمران اپنے خطے کم کرتے اسی طرح تو بہرحال جو بھی کم ہوں گے اس کا پاکستان کو تو فائدہ پہنچیں گے ٹھیک ہے اچھا یہ بتائیں نکیو صاحب کے بڑا شور شابہ ہے داندلی کا کہ الیکشن میں داندلی ہوئی ہے اپوزیشن کافی اتجاج بھی کر رہی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی ان کا اتجاج بجا ہے یا ویسے ہی شور شابہ جیسے پہلے ہوتا رہا ہے دیکھے میں پاکستان میں میں نے اپنا ووٹ انیس سو پچاسی میں سالی مرضوح پول کیا تھا اور بہت سارے انتخابات میں میں بڑے قریب سے دیکھ رہے ہیں دیکھنا یہ ہے کہ ماضی میں جو شکایتیں ہوتی تھی وہ یہ تھی کہ حکومت وقت داندلی کرتی ہے ان کا حال یہ نکالا گیا کہ الیکشن سے تین مہینے پہلے چہر سے کر گورنمنٹ آ جائے گی جی ناکیو صاحب یہ میرا حال ہے ان کا رابطہ منقطع ہوا ہے ناکیو صاحب بات کر رہے تھے پاکستان کے الیکشن کے حوالے سے اور پاکستان کے الیکشن میں جو داندلی کا شور شابہ ہے اس حوالے سے بات ہو رہی تھی اچانک ان کی کارڈ راپ ہو گئی ہے دوبارہ ہم کوشش کرتے ہیں تاکہ ان سے بات ہو جائے تو پاکستان میں جیسے بھی اتارا ہے الیکشن ہوتے رہے ہیں تو ہمیشہ ہارنے والی جتنی پارٹیاں ہیں انہوں نے یہ الزمات لگا ہے ہمیشہ کہ داندلی ہوئی ہے اور بڑے مناظم طریقے سے ہوئی ہے اور ایسے طریقے سے ہوئی ہے پہلے ایسے نہیں ہوتی تھی لیکن اس وقت تک جو تجربات کی روشنی میں یا جو ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت میڈیا عام ہے ہر جگہ یہ چمگوئیوں ہو رہی ہیں کہ داندلی اس بار زیادہ ہوئی ہے لیکن ایسا نہیں ہوا کیونکہ اس سے پہلے بھی ایسا ہی ہوتا رہا ہے تو شور شابہ اس بار کیوں ہے یہ question ہر بندہ یہ سوچ رہے ہیں ہم بیرونیو موالک جو رہتے ہیں ہم نے ظاہرہ ٹی وی پر اور آگے سوشل میڈیا پر دیکھ کر چیزیں ان پر رائب قائم کرتے ہیں لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہاں کا جو سسٹم ہے کل ہی میری بات ہو رہی تھی ایک ہمارے یہاں سے بزنسمن گئے تھے پاکستان میں اور وہ انہوں نے خود کمپین چلائی ہے ایک بندے کی تو وہ بتا رہے تھے کہ جو سچویشن ہے پاکستان کی اور پاکستان میں اتنا پیسہ استعمال ہو رہا ہے الیکشن پر کے وہاں ایک ایم پی اے جو ہے اس کے پاس بھی اگر کوئی بیس تیس کروڑ رپیہ اگر نہیں ہے تو وہ الیکشن نہیں لات سکتا اور جتنا بھی مشکل ہے لیکشن صاحب آپ کو دوبارہ ویلکم کہتا ہوں ہاں جی آپ بات کر رہے تھے دانگلی کے حوالے سے ہاں الیکشن کمیشن جو ہے اس کی تشکیل جو ہے وہ بنی اپوزیشن اور حکومت نے مل کر بنایا جی کیئر ٹیکن بومنٹ حکومت نے اور اپوزیشن نے مل کر بنائی جس کا مطلب ہی ہے کہ اور بڑی تگو دو پھر تلاش کر کے بنائی گئے اچھے لوگوں کو اور فیر لوگوں کو انتخاب کیا گیا تاکہ الیکشنز جو ہے وہ مجھ سے پھانا ہو سکے تو پھر جو الیکشنز کے اگزلٹ ہیں تقریباً ساری جمعاتیں جو ہے وہ بلکل قریب قریب رہی ہیں اور پاکستان کے تمام میڈیا چینلز سے آزاز رائے سے اور دیگر جو اس وقت ریزلٹ کی پریڈکشن کرنے والے آزاریں موجود ہیں سروے کرنے والے آزاریں موجود ہیں جو ریزلٹ آئے ہیں انہوں نے آٹھ دا سن پہلے یہی ریزلٹ تمام میڈیا پر بتا رہے تھے کہ انٹران یہ ہے کہ اس جماعت کو اتنی سی ٹھین ملیں گی وہ تارے آپ ریزلٹ اٹھا کر دیتے تو اسی کے مطابق جو سروے ہوئے تھے اسی کے مطابق ریزلٹ آئے وہاں تو کوئی فرق نہیں پڑھا ریزلٹ میں تو پھر دھاندلی کیسے ہوئی ہاں یہ ضرور دھاندلی ہوئی ہے کہ چند سیاست بانو کے ساتھ عوام نے ضرور دھاندلی کر دی اب مولانا فضل و رمان صاحب اپنی دونوں سیٹوں سے ہار گئے جو ادھر انصار صاحب اپنی دونوں سیٹوں سے اورdled انصار ادھر صاحب اور ان کا انتخابی نشان تھا اور انجام میں بہت سارے لوگوں نے انتخابی نشان لیا تو تاثر یہ دیا جا رہا تھا کہ اس انتخابی نشان کو کسی عدارت کے حمایق حاصل ہے تو انتخاب یہ ہوا کہ وہ سارے لوگ ہار گئے اسی طرح لوگوں کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ ان کی بھیک پر کچھ ہے وہ سارے لوگ ہار گئے اور کچھ لوگ ایسے بیٹھ کے آگے جو پاکستان کے شاید ریاست کے بھی اس طرح سے اور قیام آئیت کو امنی کر چیز کر سکتے ہیں تو لہٰذا رزائن جو بتاتے ہیں کہ کیونکہ قریب قریب رہا اور ان اندازوں کے مطابق رزائن فراغ جو آرزائن سنگ پہ مندل تلے اس نے خضارے بتا رہے صحیح اچھا یہ بتائیں کہ جس طرح جنگ سے فیصل سالے آیات کے کہہ رہے ہیں کوئی دس بارہ ہزار ریجیکٹ ہوئے ہیں ووٹ تو وہ کہتے ہیں جو ووٹنگ تو ٹھیک ہوئی ہے کچھ بندے کہہ رہے تھے لیکن آگے جو گنتی ہوئی ہے اس میں جن لوگوں کے کام ہوئے ہیں ان کے زیادہ ریجیکٹ کر دیئے گئے ہیں جن کو ارانا چاہ رہے تھے کوئی ہے سسٹم ایسا دیکھیں ایک ہوتی ہے دھاندلی ایک ہوتی ہے کسی جگہ پر بے ذات بھی دھاندلی کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ادارات الیکشن کمیشن یا حکومت وقت منظم طریقے سے کسی جماعت کو ہرانے کے لیے سکتامات کا اسے آپ دھاندلی کہہ سکتے ہیں بے ذات کی آروں کی سطح پر پولنگ سٹیشن کے اپر کسی جگہ پر کوئی طاقتوار فریق پولنگ سٹیشن کو متاثر کرتا ہے یا کوئی آروں ٹیکنیکل غلطیاں کرتا ہے یا کسی کو فیور دے لیتا ہے تو اس کو بے ذات کی کہتے ہیں اور اسی بے ذات کی کے لیے اداریں وجود میں ہیں کہ آپ ٹربیرل میں جائیں آپ اپیر کے اوپر جائیں تو اس کے لیے اس لیے پراثر رکھا گیا کہ اگر کہیں یہ بے ذات کی ہو تو اس کی ضرورت کی ہو سکے تو میں حضرت ہوں کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ الیکشن پیمیشن کے عملے کی آروں کی یا پولنگ سٹیشن کے اوپر بے ذاتی ہیں ہوئی ہیں لیکن منظم داندلی یا کسی جماعت کو ہرانے کے لیے یا کسی شخصیت کو ہرانے کے لیے کوئی ایک کسی طرف سے کوئی حکم آیا تھا تو میرے خیال میں میں ایسے اتفاق نہیں کرتا اچھا اس میں آپ نے مولانا فضل رحمان صاحب کی بات کی ہے تو پہلا موقع ہے کہ اس بار وہ کسی سرکاری خزانے پر نہیں اپنی زندگی گذاریں گے آواز آ رہی ہے آپ کو دی آ رہی ہے آواز میں میں نے کہا مولانا فضل رحمان صاحب کی حوالے سے آپ نے بات کی ہے تو وہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ پہلا موقع ہے کہ وہ کسی سرکاری خزانے کو استعمال نہیں کر سکیں گے تو آپ کیا کہیں گے کہ اس پر کیسا محسوس ہوگا انہیں دیکھے جی کہ میں بڑا حیران ہوں کہ مولانا صاحب پچھلے پندرہ بیس سال سے ہر حکومت کا عصہ رہے ہیں اور ان کے بارے میں پاکستان کے پریس میڈیا میں پرنٹ میڈیا میں سوشل میڈیا میں الیکٹرانک میڈیا میں بہت ساری داستانیں موجود ہیں کہ جس طرح سے انہوں نے حکومتوست قائد عادل کیے تو اب ہوا یہ کہ ان کی بدقسمتی سے وہ ہار گئے اب جب ہار گئے تو ان کو خوشتلی سے اپنی ہار تسلیم کرنی چاہیئے تھی پہلے تو انہوں نے کہا کہ ہم حلف نہیں اٹھائیں گے اب باقی اپوزیشن نے ان سے اتفاق نہیں کیا انہوں نے جو پہلے ہی ایٹی سی طلب آئی اس میں پاکستان پیپلز پارٹی تو شریک نہیں ہوئی اور نیا صاحب کیونکہ اس وقت مسلملی گمون پریشانی کا شکار ہے تو وہ ان کا دل رکھنے کے لئے وہاں گئے لیکن انہوں نے بھی اس بات کی تائم نہیں کی اور جناب شہباز شریف صاحب کی وہاں جانے سے پہلے صبح حمزہ شہباز شریف نے یہ بھی اس کا مطلب ہی ہے کہ انہوں نے انڈیا دے دیا تھا کہ وہ تو اسیمبلی میں جائے ہیں لہٰذا اب یہ سیصلہ ہو گیا تو برنا ان کی تو خواہش تھی کہ یہ اسیمبلی رہی ہی نہیں یہ نظام سارا ہی ختم ہو جائے وہ تکرہ جا رہے ہیں ابھی جیسے انہوں نے پاکستان کے بارے میں پاکستان کے بارے میں اور جو باہداد کے بارے میں محسن تاؤں کو جو باتیں کی ہیں وہ انتہائی شرمنات اور قابل مظمت واقع ہو اور جب اگر وہ اسیمبلی میں نہ بیٹھنے ہوں حکومت میں نہ ہوں وہ اس کا مطلب ہے کہ وہ حکومت کے ساتھ نہیں ہے اور انہوں نے پاکستان کے عوام کو اپنے بزرگوں کے تاریخ بھی یاد دلا دی ہے جنہوں نے کہ ہمیں پاکستان کی محسن تھی ٹھیک یعنی اسی میشن کو آگے لے کر چاہ رہے ہیں جی یعنی اسی میشن کو لے کر چاہ رہے ہیں آگے جی اچھا تو اس بار میرا حال ہے برداشت کرنا پھر مشکل ہے ان کے لئے تو کیا ہوگا پھر ہے میں نے کہا ان کی برداشت سے زیادہ قوم ہو گیا ہے تو کیا کریں گے پھر اس پر میرے قلب میں میں تو کہتا ہوں کہ صبر اور تعمل سے ہمیں تاریخ بزار کریں اور اپوزیشن کر کے ساردہ کریں لوگوں سے سفر جائے عوام کے سفر جائے تاکہ ہمیں عوام ان کو گور دے سکیں لیکن جس طرح ان سے چیرے کے اوپر تکبر اور غصہ ہے اور ہمکیاں ہیں تو میرے قلب میں شاید ماحول جہاں بدل گیا ہے ان کی سفر تو یہاں سے ہمکی میں آگا مجھے ایسا نہیں لگتا اچھا یہ بتائیں کہ اپوزیشن نے جو پوشش کی ہے کہ اتجاج کر رہے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں اسی چیز کو لے کر تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے مقاصد میں کمیاب ہو سکیں گے یا پانچ سال اسی طرح کرتے رہیں گے اتجاج کیونکہ اس وقت دو صورتیں بڑی واضح ہیں ایک تو کیونکہ حکومت کی تشکیل ہونے جا رہی ہے اور اس وقت جو صورت آل ہے کہ دو بڑی جماعتیں جو ماضی میں حکومتوں میں رہی ہیں وہ اس وقت اپوزیشن میں اور پھر پاکستان کے اندر جو اس وقت کچھ اقدامات ہو رہے ہیں ہماری عدلیہ جو ہے جو اقدار اقدامات کا رہی ہے جو ادار اقدامات کا رہے ہیں تو اس کے اندر دونوں دباؤں ہیں ایک جماعت کے لوگ تو ابھی اندر بیٹھے ہیں اویانہ میں دوسری طرف سے بھی بار بار عدال سوپیں بلویا جا رہا ہے تو لہٰذا ان دونوں کی بھی ضرورت ہے کہ کوئی ایسا راستہ اختیار کیا جائے تاکہ مفاہمت کا راستہ نکل سکے تاکہ بارٹس کے دروازیں کھل سکے اور یہ جو دباؤں ہیں وہ کم اچھے اس لیے میرے خیال میں وہ ایک کر رہے ہیں اتجاج اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو عدالتوں نے شروع کیا بڑے بڑے کو نوٹسس جاری کیے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں یہ لوگ پکڑے جائیں کہ ان کی گریفت میں آ جائیں گے یا کوئی درمیان میں این آر وغیرہ ہو جائے گا میں جو یہاں بیٹھ کے دیکھ رہا ہوں اور ساتھ دعا بھی کر رہا ہوں کہ چیز سے یہ ہے کہ ان کے پاس کچھ وقت ہو وہ ان اقتربات کو جاری رکھیں یہاں چکے ایک سوال اٹھتا ہے زیدہ وہ کلاہ دارے میں جو جا رہے ہیں کلاہ سپیٹل میں جو جا رہے ہیں جب رہاست دان گوڈ گورنس نہیں دیں گے جو ہماری ذمہ داری ہے وہ ہم پوری نہیں کریں گے تو پھر اگر ادارے کا شخص آکے پوچھے گا تو ہم شور کریں گے کہ ہمارے سیارات میں یہ بات ہوگی ہوگی حقیقت یہ ہے کہ اگر یہاں کورٹ دھامت ہوتی ادارے ہمیں صحیح ترکتے سے جار رہے ہوتے تو شاید ادارتوں کو یہ نوٹس لینے پڑھتے تو لہذا میں سبھی تاہوں کہ ادارتوں کو بالکل حق حاصل ہے کہ معاملات کا وہ جہدہ رہے اور لیکن سیارات پسید چلے ٹھیک ہے ناکیل صاحب ہمارے ساتھ ہی رہی گا یہ وقت ہو گیا بریک کا اور بریک کے بعد دوبارہ واپس آنگے نظرین تو ہم ناکیل صاحب سے آگے جو سچویشن ہے جو آنے والے دنوں میں پیش آنے والی ہے اس پر بات کریں گے اور پھر یہ بھی بات کریں گے نئی گورمٹ جو ہے اس کے جو اندستان کے ساتھ تلقات ہیں